السلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست زیشان عمر اور پرسون آف ایڈوکیشن کا لاف چپٹر ہے یہ سیونٹین چپٹر ٹیچنگ پروفیشن چلتے ہیں اپنے پہلے کوسٹن کی طرف ایڈوکیشن ایز ایڈیچرل ایڈوکیشن ایک قدرتی چیز ہے ہارمونی ہے سم آہنگ ہے پرگریسیو ترکی پرسنڈ ڈیویلیمنٹ آف مین انیٹ پاور تو آپ نے پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا کہ جو نیچرلیزم کے بانی روسو اس کا شگیر پیسٹالوزی اور پیسٹالوزی جو تھا یہ کس سے متاثر تھا یہ روسو سے متاثر تھا اور وہ اپنی جو باتنے کرتا ہے اس میں ایک انیٹ پاور کی بات بھی کرتا ہے سو انیٹ پاور جو پیسٹالوزی سے منصرک ہے سیکنڈ کوسٹن ہے تیچنگ is the means teaching ایک ایسا ذریعہ ہے پہلے ہم بات کر چکے ہیں یونکم ار سمسن نے کہا تھا کہ جب ایکسپریئنس میمبر آف سوسائیٹی ایمیچور اور انفیٹ میمبر آف سوسائیٹی کو اس کے بہیویر کو چینگ کرنے اس کی جو ہے ایڈیسٹمنٹ آف لائف کے لیے اس کو جو تیچ کرتے ہیں اسے یونکم ار سمسن نے دیفنیشن دی تھی نیچر آف ٹیچنگ نیچر ٹیچنگ کی نیچر کیا ہے ٹرینگولر پروسس ہے جنہی جس میں ٹیچر سٹوڈنٹ اور جو ٹیچنگ میتھر یہ ہوتا ہے چین اف ایکٹیوٹی جس میں بہت سے ایکٹیوٹی ہوتی ہیں انٹیمیٹ کنٹیکٹ آپس میں ان کو کنٹیکٹ ہوتا ہے ٹیچر سٹوڈنٹ کا تو یہ ساری چیزیں یہ ٹیچنگ میں آتی ہیں فورت کویسٹن ہے یہ لوگوں کا ایک گروپ ہے جہاں پہ جو میمبر ہیں خاص روز کو فالو کرتے ہیں تو یہ پروفیشن ہی ہوگا اس میں کیا خصوصیات ہوتی ہیں ایک تو دیسپلینٹ گروپ تیچر کو دیسپلینٹ ہو چاہیے بلکل ٹھیک ہے ایتھیکل ہو چاہیے ٹریننگ ایٹھائی لیول بلکل ٹھیک ہے پروفیشن کیا خصوصیات ہوتی ہیں اسینشیل سوشل سروسز کی تیچر جو ہے وہ اس میں سوشل سروسزز پروفیشن میں سوشل سروسز سوشل سمری ہے کہ تیچر جو ہے نا اس کو سوسائٹی کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے بچوں کے ساتھ یعنی وہ مختل لوگ کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے تو سوشل ہونا چاہیے انٹیلیکچول پرفارمنس سروسززز کے دماغی طور پر بھی ایکٹیو ہونا چاہیے سپیشل آئیو ٹریننگ اس کی ہونی چاہیے ساری چیزیں یہ پروفیشن کی آ جائیں گے سیون کسٹن در انسٹرکشنل ریسپونسیبیلٹی آف ٹیچر ٹیچر کی انسٹرکشنل ریسپونسیبیلٹی کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ٹیچر کی انسٹرکشنل ریسپونسیبیلٹی یہ ہے اس کو اپنے ابجیکٹیو کا پتہ ہو وہ اپنے دیائگنوز جو لرنر ہوس کو انسٹرکشنل ریسپونسیبیلٹی کیا ہے ٹیچر کی اسپونسیبیلٹی کیا ہے ٹیچر کی اسپونسیبیلٹی ہے وہ پڑھائے وہ سپروائز کرے وہ پبک ریسپونسیبیلٹی مرائے تو سارے چیزیں اس کی اسپونسیبیلٹی ہیں 9 q a s n teacher should have such qualities سٹارٹ ٹیچنگ پروسس ٹھیک ہے پڑھانا اس کا کام ہے ڈیلی جو ٹیچنگ جو اس نے کرنی ہے اس کی میری پریپیئر ہوکی آئے اور آپس میں جو بچوں کو جو پڑھایا ہے اس کی اس کو ٹیسٹ لینا یعنی بچوں کو تیار کرنا بچوں کو پڑھانا بچوں کو جو پڑھایا ہے اس کو ٹیسٹ لینا نان ڈیوٹیز آف ٹیچر کیا ہیں ایک تو یہ کلاس روم کی افاظت کرنا مطلب کلاس روم کی وہ بھی ٹیچر کی سپانسیبیلٹی ہیں وہاں کی جو ورکنگ ویڈ دا کمیونٹی جو وہ لوگ ہیں جن کے بچے ہیں ان کے ساتھ جانا چلنا پیرنس ٹیچر آرگنائزیشن ساری چیزیں بل آف رائٹ آف ٹیچر ہے تو بچہ ٹیچر کے رائٹ کے لیے کونسے بل ہے سائز آف کلاس اور پیوپل لوڈ یعنی سائز آف کلاس افورڈی بل ہو اتنا سائز ہو کہ جو میں نے جو سکے ہیں ٹائم فر پلاننے کوارڈنیشن فر پروفیشنل نیچر کنزرویٹیو سمپیترک سپرویجن ساری چیزیں ہونے چاہیے 13 question characteristics of a good are اچھی خاصل کیا ہے نالج ہو clarity ہو ideal character ہو balanced personality ہو literacy interest ہو love with teaching profession professional skills ہو awareness of children psychology teaching methods یہ ساری چیزیں ہونے چاہیے رول of teacher teacher کا رول کیا ہے teacher as a scholar بھی ہے practitioner بھی ہے researcher بھی ہے یہ ساری چیزیں ہونے ہیں the purpose of teaching profession purpose کیا ہے وہ کیا کرتا ہے to promote the cause of education education to improve the lives of members creating harmony among teachers to promote democracy to protect services of professional vision یہ سب عام سی باتیں ہیں اور سب بھی محال افدہ بھی آ رہے خصوصیات جیسے بتائی گئی ہیں کوئی اس میں ایسا سمجھانے والے چیز نہیں ہیں اچھا activities of teacher organizations are teacher کون سی اکٹیوٹیز ہوتی ہیں professional growth ہو teacher کی teacher کو public relation بنانا اپنے profession کسی ڈیفینڈ کرنا research کرنا professional standard teacher welfare federal education publication ساری چیزیں a set of standard professional conduct is called code of ethics کہتے ہیں جو conduct ہوتا ہے the word moral has been derived from letter word moral three سے پہلے پڑھا ہوا ہے values given to نا یہ آئی ڈیل میں آتی ہیں آئی ڈیلیزم ورے ویلیوز کے دو کوڑا فیتس کیا ہوتے ہیں teacher permit him to تو وہ اسے ایجابت دیتے ہیں کہ وہ پلٹس کرے لیکن کلاس کے بعد i have been sent only for the purpose of perfecting good moral رسول اللہ حدیث ہے کہ میں اچھی جو باتیں پھلانے کے لیے آیا ہوں as a compared with the other profession the greatest lake and teaching teaching کے اندر جنک salaries بہت کم ہیں ڈیوٹی اس کیا ہے پہلے جو ڈیوٹی اس کیا ہے وہ سٹوڈنٹ ہے the best position of the teacher کیا ہے کہ وہ member of the group ہو یعنی کہ teacher جو نا وہ اپنے آپ کو اتھارٹین بنائے بچوں کے اندر گھول ملکہ انہوں کا ایک member بن جائے وائٹل آپ کو teaching success کیا ہے کہ وہاں پہ pleasant wise and correct speech اچھی ان کی اس کی وائز تو correct speech کرتا ہو the relation of teacher with student friendly ہونے چاہیے dignified relation ہونے چاہیے سخت نہیں ہونے چاہیے فری بھی نہیں ہونے چاہیے 27 usually the teacher are trained in teacher کس طرح trained ہونے چاہیے ان کو جنرل ایڈیوکیشن بھی ہو subject matter بھی ہو profession سارے ایڈیوکیشن ہونے چاہیے 28 the most favorable factor in teaching profession کیا ہے کہ high salaries easy work high status نہ اس کو hyper high status ہے نہ high salaries ہیں easy work بھی نہیں ہے بس یہ ہے کہ social work recognition کے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے سوڑے بچے اندر استاد ہیں تو وہ اس کو ایک ایج ملتا ہے in service teacher education referred to in service جو on the job training ہوتی ہے اس کو in service کہتے ہیں ڈی ایس ڈی جو تھا اس کے کام کیا ہے کہ یہ service teachers کی جو service ہے اس کے training ہوتی ہیں اس دوران اس کو manage کرتا ہے اور ڈی ایس ڈی ان service training جو ہوتی ہے یہ فار کپیسٹی بلینگ teacher کیلئے use ہوتی ہے role of teacher practitioner means practical implementation of content جو اس کو content پتا ہے وہ جو तो این ای ایم ای نیشنال education نیشنیل شکل ایڈیو کati کی ہے نیشنل نمیتی نیشنل ایڈی نیشنل ایڈیو ایڈیو کشن co یہ ایسے کی ہے اور ایڈیو ای ایف ٹی بھی جو ہے وہ ایسے کی نائنٹس اولوں میں بنی تھا اس کا پرانی نام ڈی ایسٹی طرح پہل جو اس کا پرانی نام ڈی ایسٹی ہے ٹھیک ہے یعنی پہلے یہ تھا ایڈیو کشن ایسٹینشن سنٹر تھا پھر اس پر دو پر دو میں ڈی ایسٹی بنا دیا گیا تھا اور 2017 میں اس کو کیاڈ بنا دیا گیا آج کل کیاڈ کے نام سے ہے کیا وہ ایڈی کیاڈی اعظم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلیمنٹ دا مین پرپس آف ایڈی ایسٹی کیا ہے کہ ٹیچر کی ٹریننگ کیس کی ہے جو ایلیمنٹری جو سکول کے ٹیچر ہیں ایسٹی وہ ففٹین سکیل ہے پی ایسٹی پورٹین سکیل ہے ایسٹی سکیل ہیں ٹیچر ٹریننگ پرگرام جو ہے وہ آر کنڈکٹڈ بائیکون کنڈکٹ کرتا ہے تو یہ اگر ہم ایک پال اپن ایسٹی بی ایڈ کروارے گی سی ایٹیو مختلف ایسٹی کروارے ہیں پروفیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے پروفیشن مطلب بھرک وہ کہتے ہیں کہ جو سرویس ہوتی ہے نا وہ خدمت گزاری ہوتی ہے تو یہ پروفیشن مطلب یہاں بھرک ہوگا لیکن یہ بہت ہی کنفیجن ہے اس کو ہم سرویس بھی کہہ سکتے ہیں فورٹی ٹریننگ پلاننگ آف ٹیچنگ پروفیشن بچے کے انٹرسٹ کو دیکھ جائے تھیوریس جو ہیں وہ اسے ری دی جاتے ہیں کہ ان کا پریکٹس کیا جائے افیکٹیو ٹیچنگ کے لیے کیا چیز ضروری ہے وہ کنٹننس پلاننگ چاہیے کہ ہم سر تیچر پلاننگ کرتا رہے اپنے ہر سٹیپ کی ہر روز پڑھانے کی اپسو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس پوری بک میں آپ کو جو جو question میں جلدی میں گزار گیا ہوں گا چاہے تھکاوٹ کی وجہ سے یا کچھ بھی آپ کو سمجھ دیں مشکل آئی ہو تو آپ وہ comment میں جب بھی ویڈیو دیکھیں آپ comment میں مجھے mention کر دیں انشاءاللہ میں comment میں آپ کو explain کر دوں گا اور اگر وہاں مشکل ہو تو آپ یوں کیا کریں کہ ایک تو description میں میرا link جو ہے نا وہ موجود ہے نمبر موجود ہے آپ مجھے ورسیپ کر سکتے ہیں میں وہاں وائس میں آپ کو سمجھا دوں گا اس کے علاوہ اگر آپ group join کر لیں وہ link دیا ہوگا وہاں group میں آکے وہاں پہ آپ discussion کر سکتے ہیں تو میں ہر لحاظ سے جو میرے بہتر علمی ہے میں آپ کو وہ جو ہے وہ سمجھانے کے لئے تیار ہوں ٹھیک ہے education کیونکہ یہ میرا subject ہے یہ میرا interest ہے یہ میرا شانک ہے اور تو اس شانک کے لئے میں انشاءاللہ جتنی ہو میں struggle ہمیشہ انشاءاللہ کرتا رہوں گا اپنا خیار رکھئے گا اور ویڈیو کو like subscribe کر دیں چینل کو حوصلہ بزائی بھی ضروری ہے کہ آپ حوصلہ بزائی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہتر اچھا content اور اچھے style میں اور اسان طریقے سے آپ کو مہیا کیا جائے گا جزاکاللہ خیر